اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوگی اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی ویلکم کرتی ہوں آپ سبی کا میری یورجیب چینل یا میری ریسیپیز میں جی آج میں آپ کے لئے لائیو بہت ہی مزیدار سی بکرائید سپیشل مٹن حلیم کی ریسیپی آپ اسے حلیم کہہ سکتے ہو کچھ لوگ اسے دلیم اور انڈیا میں یہ کھچڑا کہا جاتا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یونیک سا بن کے لئے ریڈی ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیز ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی زیادہ سمپل ہے اور بہت ہی لوگوں کا یہ فیوریٹ ہوتا ہے تو جی چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ریسیپی یہاں پر میں نے ایک پریشا کوکر لیا ہے پریشا کوکر میں ہم لوگیں کچھ چیزیں آٹ کریں گے جو ہے دال چنی اور چھولا ہے شاید میں مونگ ڈال مسور ڈال ٹور ڈال چینہ ڈال اور جو دلیا ملتا ہے شاپ پر وہ بہت ہی ایزی لی آویل ہوتا ہے وہ بھی میں نے لیا یہاں پر ساری چیزیں میں نے ایک ایک دو دو مٹھی اسی لیے کوئی میجرمنٹ کے حساب سے میں نے نہیں لیا تھا میں نے بس ایک ایک دو دو مٹھی میں نے ساری چیزوں کو لیا اسے میں نے رات میں ہی واش کر کے اچھی طرح سے بھیگو دیا تھا اور بس مارننگ میں ہم نے اس کو پریشا کوکر میں گلا لینا ہے پس میں نے یہاں پر پریشا کوکر میں تین سے چار سیٹی ہائی فلم پر لی تھی اور وہی میں نے دوسرے پریشا کوکر میں میں نے مٹن ایٹ کیا میں یہاں پر بیف یوز کر رہی ہوں یہ ایک کلو سے زیادہ میں نے بیف لیا تھا اس میں میں نے ادھرک لیسن لال مرچی حلدی پاودر اور گرم مسالہ پاودر ایٹ کیا تھا اسی کے ساتھ میں اس میں تین چار ٹاماتر ایٹ کیے ٹاماتر ایٹ کیا تھا میں نے اس کے ساتھ میں دو میڈیم سائز کیا تھا پیاز میں refly چاپ کر جائے ہم نے اسے اچھی طرح سے مقش کر دینا آیا اور ہم اس میں ہفسپی صرورت نمک بھی آٹ کر دیں گے اور نمک کے ساتھ میں میں نے اس میں دو بڑے چcych تغیر بھی زیرا بھی آٹ کر لیا دالوں کا جو studying جسے پیشا پہ ہیں اور ہماری جس پریشا پرکا ہے وہ سیٹیا ہے وہ اب اب اس obtained میں میں نے ہاف کپ کے کاری پانی آٹ کیا ہے کیونکہ پیاس ٹامٹر اور گوشت جو ہے وہ اپنا پانی بھی ریلیز کریں گے اور بس ہم نے اسے ہائی فلیم پر جو ہے چار سپاہ سیٹی لینی ہے اور لو فلیم پر دو سیٹی کیونکہ گوشت جو ہے وہ بہت ہی بڑی سا گلنا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کچڑا حلیم میں جو گوشت ہوتا ہے وہ کافی زیادہ گلہ ہوتا ہے اور ویسی اچھا لگتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گوشت بہت ہ گل کر ریڈی ہو گیا تھا تو بس اسی طرح سے گوشت جو ہے آپ نے بھی گلہ لینا ہے آپ اسے مٹن میں اور آپ اسے چکن میں بھی بنا سکتے ہو اور یہاں پر دالے بھی دیکھیں ہماری چنے دالے جو بھی میں نے لیا تھا سامان وہ سارا بھی اس میں بڑی آسا گل کر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت ہی مزے کا گل کر ریڈی ہو گیا اور اسی طرح سے گلانا چاہیے ہمیں کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسے گھوٹتے ہیں تو زیادہ محنت نہیں پڑتی یہاں پر اب جی میں نے یہاں پر ایک پتی لیا ہے جس میں میں نے جو گوشت ہم نے گلہ لیا تھا وہ ایڈ کر دیا گوشت میں میں نے تیل بھی ایڈ کیا تھا میں نے ہاف کپ تیل اس میں ایڈ کیا تھا گوشت کی کانٹیٹی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ون کلو سے زیادہ ہے اور بس میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا اور بس ہم نے اسے نا ہری میرچوے دال کر آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہری میرچوے کو کم زیادہ کر سکتے ہو اور بس ہم نے ایک سائیڈ میں اسے رکھ کریں نا جو شانی دینا اس میں اور جب تک کہ ہم دالوں کو اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے جی تو دیکھیں اس کو اتنے گھوٹنا ہے کہ اس کے ہلکے ہلکے سے جو چنگس ہوتے ہیں نا بس وہ ہمارے موں میں آئے کھاتے وقت نا تو بڑا زبردستہ لگتا ہے اس کا ٹیسٹ اور بس یہ میں نے اسے گھوٹ لیا اچھی طرح سے اور اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کر سکتے ہو اب یہاں پر ہم نے جو گوشت کو ہم نے پانی دال کر رکھا تھا پکنے کے لیے تو اس میں اچھا بڑیا سا جوش آ چکا ہے اور اس میں جو مسالے تھے وہ بھی بھون چکے ہیں تو اب ہم نے جو دالوں کو گھوٹا ہے وہ ہم اس میں ساری دالے اس میں ایڈ کر دیں گے دالے چنے اور جو بھی آپ لینا چاہو آپ لیے سکتے ہیں اس میں جی تو اب بڑیا سا ہم نے اسے نا اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور جی مکس کرتے ہی رہنا ہے ورنہ یہ نیچے لگنے کے نا کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس میں اب میں نے اسے آدھا کور کر کے اسے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر اور یہ بہت اچھا سا پک کر رہا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی بھی چیک کر سکتے ہو بس اتنا ہی ہم نے رکھنا ہے کیونکہ یہ کچھ ٹائم کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو یہ اور زیادہ گاڑا ہوگا اب بس اس میں میں نے بھی رشتہ ایڈ کیا ہے اور ہرے دنیا کے پتے پودینی کے پتے میں نے کٹ کر کے اس میں ایڈ کیے اور دیسی گی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا میں نے اس میں نیمبو بھی ایڈ کیا تھا اور بس ہم اسے کور کر کے پکنے دیں گے پاس دس منٹ کے لیے اور یہ بلکل بھی بن کر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ کتنا مزے کا کتنا بہترین لگ رہا ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں کم محنت کے ساتھ اور بہت ہی بڑیہ سا کھچڑا بن کر ہمارا ریڈی ہے آپ اسے چاہو تو آپ اسے مٹن میں یا چکن میں بھی اسے بنا سکتے ہو یہ بہت ہی بڑیہ سا بن کر ریڈی ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زیادہ آسم ہے اور آپ نے دیکھا یہ بہت ہی زیادہ بیسیک سے مسالوں سے بن کر ریڈی ہوتا ہے اس میں کوئی بھی سپیشل مسالے میں ایڈ نہیں کرتی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسی بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ